بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرین اے کرام وہ رب زلجلال جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس نے ہمیں اپنی قدرت اور طاقت سے پیدا کیا اس نے پیدا کر کے ہم کو یوں ہی چھوڑ نہیں لیا کہ جیسے چاہے جی لو بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد نہ صرف ہمیں بلکہ تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد ساری ہی مخلوقات کی ضروریات کو پیدا کیا چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر اکسو چوبیس میں کہ انہ فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیلی والنہار والفلق اللہ تجری فی البحر بما ينفع الناس کہ بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور دن اللہ کے بدلنے میں اور وہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں جن سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں یہ ساری چیزیں اللہ نے کیوں پیدا کی ہیں تاکہ انسانوں کی ضرورت پوری ہو اور اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کو پیدا کیا جن انسانوں کو جن مخلوقات کو پیدا کیا ساری ہی مخلوقات کا رزق بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کا انتظام کیا چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اہود کی آیت نمبر چھے میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّهَ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ روح زمین پر کوئی چوپایا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے چوپائے چاہے وہ حشرات الارض ہوں چاہے وہ حیوان ہوں جنگلی جانور ہوں سمندر میں رہنے والی وچھلیاں ہوں کیڑے مکوڑے ہوں انسان ہوں سب کی رزقوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اللہ نے ان کے ذمہ داری نے رکھی اور سب کا پیٹر اللہ تبارک و تعالی بر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنے مخلوق کو اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا کہ وہ صح سکتے ہیں چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی نفس پر کسی بھی جان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا کہ اس کے اندر رہی اسعط اور قوت طاقت ہوتی ہے اس کی طاقت اور قوت سے بڑھ کر اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈال رہی جاتا آپ شریعت کی جتنی احکامات ہیں ان پر غور کیلئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا معاملہ ہو یا روزے کا معاملہ ہو یا قربانی کا معاملہ ہو یا حج کا معاملہ ہو یا زکاة کا معاملہ ہو جتنے احکامات اللہ تبارک و تعالی نے دیئے ہیں وہ انسانوں کی قوت و طاقت کو پیش نظر رکھ کے دیئے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کے ذریعے سے آسانی چاہتے ہیں یوریدو اللہ بکم اليسر بلا یوریدو بکم العسر اللہ تبارک و تعالی تم سے آسانی کو چاہتے ہیں تم کو تنگی میں مشقتوں میں داننا یہ اللہ تعالیٰ کو گوارہ نہیں ہے یہ وجہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچاسی میں فرمایا یورید اللہ بیکم اليسر بلا یورید بیکم العسر یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان جب اللہ تعالیٰ قادر مطلق مطارقل ہونے کے باوجود لوگوں کو آسانی پہنچاتے ہیں کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے جو ان کی طاقت کے بقدر تو اللہ تعالیٰ کے ان اخلاق کو اختیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے نوکروں پر ملازیموں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالو اور لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو عسر اور تنگی میں مت ڈالو یہ ہے وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات پہ دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق تا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمد للہ و بالعالمین